دوران حمل سورہ یوسف اور سورہ مریم پڑھنا کہتے ہیں کہ حمل کے دوران سورہ یوسف پڑھنے سے بچہ خوبصورت ہوتا ہے اور سورہ مریم پڑھنے سے بچے کی پیدائش میں آسانی ہوتی ہے اس بارے میں کیا حقیقت ہے افشان صاحب انڈیا سے شریعت میں تو ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے البتہ اس کا رقیہ سے تعلق ہے رقیہ دم درود کو کہتے ہیں رقیہ کے لیے کوئی دلیل ضروری نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق علاج سے ہے تو سورہ یوسف میں چونکہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے وہ بڑے حسین تھے تو بعض لوگوں نے اس سے کہا کہ شاید اتنے حسن کا تذکرہ ہے ان کا اس میں تو شاید بچہ حسین پیدا ہو جائے تو رقیہ میں ایسے ہی ہوتا ہے شاید والی باتیں ہی ہوتی ہیں کوئی دلیل نہیں ہوتی اس کی تو اسی طرح سورہ مریم میں حضرت مریم کا تذکرہ ہے کہ ان کو تکلیف ہوئی تھی تو اللہ نے فرمایا تھا کہ خجور کے درخت سے یہ کھاؤ خجور تر خجور کھاؤ اور پانی پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو تو شاید مریم پڑھنے سے شاید بچہ کی ولادت میں آسانی ہو جیسے تو یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں ہوائی ہوتی ہیں باتیں کوئی اس کی دلیل نہیں ہوتی یہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں غلط بھی ہو سکتی ہیں تو آپ پندرہ بیس خواتین پر تجربہ کریں سب کو سورہ یوسف پڑھائیں اگر نو کے خوبصورت بچہ پیدا ہو گیا تو شاید سورہ یوسف پڑھنے کی برکت ہو لیکن یہ کہ اب تک تو میرا خیال ہے کسی نے ایسا تجربہ کیا نہیں ہے تو بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں میں سنت پر اکتفا کیا جائے اور سنت یہی ہے کہ اللہ سے دعا مانگی جائے اللہ نے ایک صالح صحت مند ہمیں بچہ دے دے بس اتنا کافی ہے میرا خیال ہے اور سورہ مریم تو ویسے ہی پڑھنی چاہیے پورا قرآن پڑھنا چاہیے تو حاملہ خواتین کو چاہیے الحمد سے لے کے ونناس تک روزانہ آدھا پارہ پڑھیں اور دو مہینے میں یا ایک ایک پارہ پڑھ کے ایک مہینے میں پورا قرآن ختم کیا کریں پروپر قرآن کی تلاوت کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے